آپ سبھی کو یہاں پہ کے پی جی ایسٹار کی طرف سے جینگ تو آج جو کی بات کرنے بولا آپ پہ نئے ریزلٹ کے بارے میں اور نئے آن لائن فارم کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سا جو نیا ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ آؤٹ ہو گا ہے اور کون کون سے اس سمجھ جو آپ کے آن لائن فارم ہے وہ یہاں پہ لگ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیو اپ ڈیڈ میں بی ایس اف کونسٹیبل ٹریڈمنٹ دوہزار اکیس ریزلٹ آؤٹ ٹھیک ہے تو دوہزار اکیس کا جو ریزلٹ وہ یہاں پہ آؤٹ ہو چکا ہے سمپلی ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نیچے چلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دو اس کی جو فارم ہے وہ یہاں پہ کب لگے تھے اس کے بارے میں ہم پہلے جانیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا کون سا ریزلٹ آؤٹ ہو ہے تو آپ سبھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ ایک دوہزار بائیس ٹھیک ہے اور ایک تین دوہزار بائیس تک اس کے جو فارم تھے وہ یہاں پہ لگے تھے تو آپ سبھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ستائی سو اٹھاسی آپ کی بھگینسیس تھی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور سمپلی آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پورا جو ریزلٹ کی جان کر یہ وہ یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آن لائن فارم کی بات کرلوں تو آپ کو بتا دو سی سی ال ٹھیک ہے اس میں آپ پہ بگینسز کچھ لکھ لی ہے تو یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم پورا آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس تین دوہزار تیس سے اس کے آن لائن فارم شروع ہو چکے ہیں انیس چار دوہزار تیس اس کی لاسٹ ایڈ ہے اپلیکیشن فی کی بات کرلو دو سو روپیہ رہے گی ایسی ایسٹی اور پی ایچ کینڈیڈ کے لیے کوئی بھی جو فی ہے وہ یہاں پہ نہیں رہنے والی ہے ایگزام ڈیڈ کی بات کرو پانچ پانچ دوہزار تیس کو اس کا جو ایگزام ہے وہ یہاں پہ کروایا جائے گا یہ جس کی ایٹین یا سے لے کے تھٹی تری یا تک رہے گی بگینسز کی بات کرو ٹوہنڈر تھٹی بگینسز رہنے والی ہے کوالیکیشن ٹین پاس رہنے والی ہے تو اگر آپ انٹریسٹیڈ ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو وہی نیچے کے طرف میں آپ کو لے کے چلو یہاں پہ اس اسی سی جی ایل کے یہاں پہ فارم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سی جی ایل کے یہاں پہ فارم لگ رہے ہیں تو چلو سی جی ایل پہ بھی ایک نظر مار لیتے ہیں تین چار دوہزار تیس سے اس کے فارم شروع ہو چکے ہیں تین پانچ دوہزار تیس اس کی لاسٹ ٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہاں پہ بات کرلوں کہ یہاں پہ اپلیکشن فی کی بات کرلوں جنرل او بی سی کے لیے سور پیارے گی ایسی ایسٹی اور فی میل کینڈیڈی کے لیے اس میں کوئی بھی جو فی ہے وہ یہاں پہ انہیں ہی رکھی گئی ہے تو وہیں ایکزام ڈیڈ کی بات کرو تو جولائی میں اس کا ایکزام کروایا جائے گا ایج اس میں اٹھارہ سے بیس بھی ہے اور اٹھارہ سے ستائیس تیس باتیس تک جو آپ کی ایج ہے وہ یہاں پہ رکھی گئی ہے سات ہزار پانچ سو بیگنسز جو ہیں سات ہزار بیگنسز یہاں پہ لکھا لی گئی ہیں اس میں جو آپ کی بیچولر ڈگری ہے وہ یہاں پہ مین مانگی گئی ہے اس کا دھیان رکھئے گا بیچولر ڈگری گری گریجویشن آپ کی ہونی چاہیے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سی آر پی ایف کے یہاں پہ ٹریڈ مین کے فارم لگ رہے ہیں اس کا دھیان رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو جلدی سے جلدی اس کا اپلائی کر لیں پچیس اپریہ لاسٹ ایڈ او آئی سی آر پی ایف کی تو آپ کو بتا دو جنرل او بی سی ای ڈی وی ایس کے لئے سو رپیا پھی رہے گی ایسی ایسٹی پی ڈی وی ڈی کے لئے این فی میل کے لئے اس میں کوئی بھی فی نہیں ہے اکیس سے ستائیس ایج ہے ڈرائیور کے لئے اگر کسی بھی ٹریڈ مین میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ سے تئیس بچ تک اس کی ایج ہے او بی سی والوں کو تین سال کی شوٹ ایسی اور ایسٹی والوں کو پانچ سال کی شوٹ بگنس اس کی بات کرو نو ہزار دو سو تیس یہاں پہ بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹین پاسس کی جو کوالیفکیشن ہے وہ یہاں پہ رکھی گئی ہے تو فیلال اتنی ہی جان کری یہاں پہ بی ایس اپ کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ آؤٹ ہو چکا اور تین چار جو آن لائن فارم لگ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو جلدی سے جلدی اپنا جو فارم ہے وہ یہاں پہ آپ سب بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ بھی گھر بیٹھیں نیسے نیچ جوپ کے بارے میں بلکل صحیح جان کر ہی پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جروع سبسکرائب کریں تب تک چہین چہ بار